اسلام علیکم ویورز ویلکم ایٹ کریئر چینل جی ورز آج ہم بات کرنے والے ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیرز انڈ انٹر فیت ہارمانی ڈیپارٹمنٹ نے جو ویکنسیز پپلش کی ہیں انکم ترلیق جو ہمارے چینل پر نئی ہیں ان سے ریکنسٹرے کے چینل کو لازمی سبسکائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں جاپ لیٹیڈ وہ ملتی رہیں جی ویورز ابھی ہم بات کرنے والے ہیں جی منسٹری آف ریلیجیس افیرز کی تو ان کے بارے میں ان کی جابز کے بارے میں آپ کو پاتے جاتے ہیں یہ گارمنٹ بیس جاب ہے میل انڈ فی میل جو ہیں دونوں اپلائے کر سکتے ہیں بمنٹ بیس جاب ہیں اس کے ساتھ جو ہے جی ان کا ٹیس جو ہے وہ ڈیپارٹمنٹ کنڈکٹ کرے گا اور جو بات کریں کالیفکیشن کی تو پرائیمری ٹو ماسٹر جو ہے وہ کالیفکیشن ہے اور گریڈ ون سے لے کے بی پی ایس پیفٹین تک جو ہے وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں جی ویورز ابھی ہم بات کریں پوسٹ کی تو سب سے پہنے جو ہمارے پاس پوسٹ ہے جی ویکنسی ہے وہ ہے اسسسٹن کی بی پی ایس پیفٹین کی نمبر پوسٹ کے بات کریں تو فور ہیں کالیفکیشن کے بات کریں تو گریجویشن آکی ہونی ضروری ہے منیمم اور اس کے علاوہ جو ہے جی پورے پنجاب میں سندھ میں سندھ رورل اور کے پی کے میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل نمبر سیٹس کی بات کریں تو آل ریڈی میں اپتا چکی ہوں وہ فور ہیں ایج لیمٹ کی بات کریں تو 28 جو ہے جی آپ کی میکسیم ایج لیمٹ ہونی چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس جو پوسٹ ہے جی سٹائنو ٹائپسٹ کی ہے بی پی ایس پورٹین ہے اور نمبر پوسٹ کی بات کریں تو فائف ہیں کالیفکیشن کی بات کریں انٹرمیڈیٹ ہے اور ایج لیمٹ کی بات کریں تو 18 to 25 ہے اسی طرح سے یو ڈی سی کی پوسٹ ہے بی پی ایس 11 کی نمبر پوسٹ کی بات کریں تو دو ہیں کالیفکیشن جو ہے جی وہ بھی اس میں انٹرمیڈیٹ ہے اور اس پہ جو ہے جی پنجاب اور کے پی کے والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایج لیمٹ کی بات کریں تو 25 جو ہے جی وہ ایج لیمٹ ہے جی برز نیکسٹ ہمارے پاس پوسٹ ہے جی لڈی سی کی بی پی ایس 9 ہے نمبر پوسٹ کی بات کریں تو سیکس ہیں کالیفکیشن کے بات کریں تو میٹرک ہیں پنجاب کے پی کے اور سینڈ ڈریرل جو ہیں فارٹا والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو پوسٹ ہے جی درائیور کی ہے بی بی ایس 4 کی اور اس میں سیٹ کی بات کریں تو ایک ہی ہے اور کالیفکیشن کی بات کریں تو پرائیم میری ہونی چاہیے اور اس کے ساہ ساتھ جو ہے جی آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور اس پہ کے پی کے والے اپلائے کر سکتے ہیں نمبر اف کینسز کی بات کریں تو ٹوٹل ٹین ہے کالیفکیشن کی بات کریں پرائمری آپ کی کالیفکیشن ہونی چاہیے لوکل بیسیز جو ہیں وہ پانچ سیٹس ہیں یعنی کہ سکھر والے جو ہیں وہ سپیشلی اپلائے کریں یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے جلوں کہ اس میں پانچ سیٹس جو ہیں نا پیورلی وہ ریزرف ہیں لوکل بیسیز پر یعنی کہ سکھر کی ہیں ڈیسیبل کوٹا بھی ہے اس میں وان پرسنٹ یعنی کہ ایک سیٹس جو ہے وہ ڈیسیبل کوٹا کی بھی ہے میریٹ کی بات کریں تو فور سیٹس جو ہیں وہ میریٹ میں ہیں جی ویس نیکسٹ ہمارے پاس ہے فراش بی پی ایس وان اور سیٹ بھی اس کی ایک یہ ہے پرائمری پاس کالیفکیشن ہونی چاہیے صرف سکھر والے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سینٹری ورکر کی ہے بی پی ایس وان اور ٹوٹل ٹو سیٹس ہیں پرائمری پاس کالیفکیشن ہے یہ بھی جو ہے جی آپ لوکل بیسنس پر اپلائے کر سکتے ہیں اب آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دے جاتے ہیں اپنے گوگل میں جانا ہے ٹائپ کرنا ہے www.getinfopk.com وہاں پہ جو ہے جی ایک پرفارمہ ہوگا ایڈ کے ساتھ ہی ایک فارم جو ہے وہ اٹیچ ہوگا اسی فارم کو آپ نے فل کرنا ہے اسی فارم کا اپنے پرنٹ آؤٹ لینا ہے اور اپنا سین آئیسی کی کوپی جو ہے اور ساتھ اپنی ایک عدد جو ہے فوٹوگریف وہ اٹیچ کرنی ہے اور سکرین بھی آپ کو ایک ایڈریس شو ہو رہا ہوگا اسی ایڈریس پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بجوا دینے ہیں جی ورز اس میں ایک اور چیز میں آپ کو پاتھی چلوں کہ جن کے ٹیسٹ ہیں یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر بھی منشن ہے اسلامباد لاہور سکر کراچی کوئٹا اور پشاور آپ جو بھی آپ کا نیٹیو ہے آپ کو بہت ایزی یا کنویننٹ ہے وہ ٹیسٹ سینٹر آپ سلیکٹ کر کے تو اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بجوا دیں جی ورز لاسٹ ریٹ کی بات کریں تو نائنٹین سپتمبر جو ہے جی لاسٹ ریٹ ہے اور فردر ڈیٹیلز کی بات کریں تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ پراپرلی ڈیٹیلز وید ایڈ ہیں آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں تھارولی ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ جنرل کوٹا سپیسیفک کوٹا جو ہے یا مینورٹی کوٹا جو بھی ڈیٹیلز ہیں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی ورز مجھے اجازتیں ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تک اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ واد